ہمارا ایک افریقہ کی بہت بڑی ٹرائب ہے اور اس وقت میں وہاں پر موجود ہوں تو آئیے یہاں پہ مسائی مارا کی سب سے بڑی برے بکرہ منڈی کہلو یا مجم منڈی کہلو وہ لگی ہوئی ہے آپ کو وزرٹ کرواتے ہیں آ جائیں بھائی جان بکرہ منڈی میں جائیں گے تو ڈیفنیٹلی بکرے ہی ملیں گے اور بھینس بزار میں بھینسیں ہی ملیں گی لیکن ہمارا اس مارکیٹ میں جانے کا مقصد کچھ اور تھا ہائی ہائیو دراصل یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ٹورسٹ نہیں آتے تھے بلکہ مختلف ٹرائبز کے ویلیجز کے لوگ اپنے پالتو جانور جب ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہاں پر بیچنے کے لیے آتے ہیں تو افریقہ کافی بدنام ہے سنیچنگ کے لوٹ مار کے حوالے سے میں دیکھنے آیا تھا کہ بیرے کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں دوسرا مقصد تھا کہ شاید کچھ عجیب چیزیں یہاں پر مل جائیں جس طرح مسائی مارا کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے کان اس قسم کے چھیدے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں یہاں پر ایک عجیب سی لکڑی نظر آئی جو اکثر لوگوں کے پاس یا یہ لکڑی ہوتی تھی یا ایک خنجر ہوتا تھا تو یہ جو پرانے لوگ تھے یہ جانوروں کو ڈرانے دمکانے کے لیے یہ ریمولا ٹری کی لکڑی اپنے پاس لازمی رکھتے تھے خیر ڈھونڈ رے ڈھونڈتے ہمیں وہاں پر ایک بڑی دلچسپ چیز نظر آئی کہ ان بینسوں کی منڈی کے اندر یہاں پر لنڈا بھی سیل ہو رہا تھا ہائے بیرے لنڈے رمویک کے تھے اپنی وائبزی علاقہ ہندگانے وان آف تھی فیورٹ برینڈ کوینچ کے بعد حاضر خدمت ہے ایک اور چیز بیرے آئے انہیں کی رکھے آیا ہائے ہائے بیرے حلال جانو رہنے بیچے انہوں حرام دے کے میرا دل ٹوٹ گیا میں کہا چاہ جنہا رہا ہم دا باب